جو بھی آپ کہیں آپ اسے غرص کہیں مفات کہیں دوستی دو انسانوں کی کسی کسی ایک احساس پر ہوتی ہے احساس پر ہوتی ہے اور وہ جتنا احساس مضبوط ہوتا ہے دونوں کے بیچ میں تعلق بھی اتنا مضبوط ہے پہلی بات دوسری بات کہ اس دوستی کے بیچ کی بنیاد جو ہے وہ ایک تو یہ غرص نہیں ہے شرائط ہوتی ہیں وہ انڈیسٹوڈ شرائط ہوتی ہیں لیکن لگائی نہیں جاتا کہ اگر تم ایسے ہو تو میں تم سے دوستی کروں گا اگر تمہارا کل سٹیٹس کو بدل گیا تو تم میرے دوستی یہ باتیں نہیں ہوتی نہ دوستی کا اوقاتوں سے تعلق ہے نہ حیثیتوں سے تعلق ہے نہ سٹیٹس کو سے تعلق ہے دوستی تو ایک دو انسانوں کے بیچ کے احساس کرنا ہے پہلی آپ اس پہ کچھ کہنا جاتے ہیں تو میں آگے بناتا ہوں لیکن ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ رشتہ چھوڑنے سے پہلے بندے کو جو ہے وہ جانو اور اگر غرص نہیں ہے تو تم اس کو دوستی کا رشتہ اس کے ساتھ چھوڑ سکتا ہے بنیاد اگر بنیاد دو انسانوں کو آپس میں آنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ریزن چاہیے ہوگا دنیا تعلق ایک اور چیز ہے دوستی ایک اور چیز ہے دوستی کے اندر تعلق کی بنیاد تو آپ کی دنیا ہی بنے گی یا دنیا بنے گی یا کوئی کام پڑے گا یا روحانی کام پڑے گا یا جسمانی کام پڑے گا لیکن دوستی جو ہوگی نا اس کے اندر وہ ایک ایسا ایک احساس ہوگا اور وہ اتنا اتنی زیادہ کنیکٹیوٹی کے ساتھ بنتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ جار پہلا اس کا اپنی ریکوزٹ یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ بڑھایا جا سکتا ہے دوسری صفت بھی کہ شروعات کے اندر ایک لحاظ ہوگا اس کے شروعات میں ایک لحاظ ہوتا ہے اس کے پھر وہ لحاظ ایک پوزیٹیو بد لحاظی میں جاتا ہے کہ جہاں وہ دنکید بھی کرتا ہے کہ اس کو آگے نقصان نہ ہو جائے اور تسخیب بھی کرتا ہے تو جس رشتے کے اندر ایک دوسرے کو پوزیٹیو پریٹیسیزم نہ ہو وہ بھی دوستی نہیں بن سکتی نمبر تھری اس کا ایک سپریچول ریلیشنشپ ہوتا ہے کہ آپ محسوس کرتے ہو کہ دو جانے آپس کے اندر جویں وہ محسوس کریں گی کہ مجھے مزہ آتا ہے اس کے ساتھ میں بغیر گارڈ کے اس کے ساتھ نہیں ہوں بغیر یعنی میں رضاپ نہیں رہ سکتا ہے اس کے ساتھ کی مسئلے کی بات نہیں ہے میں کھل سکتا ہوں کھل سکتے ہیں اس کے ساتھ گارڈ ڈاؤن ہوگا گارڈ ڈاؤن تب ہی ہوگا جب سنسیریٹی کے ایلیمنٹ اس نے دکھایا ہوگا منافق بھی وہی سنسیریٹی دکھاتا ہے منافق بھی وہی سنسیریٹی دکھاتا ہے لیکن وہ پکڑی جاتی ہے وہ کب پکڑی جاتی ہے جب آپ کو ترقی ملے گی جب آپ کا نام اوپر جائے گا میفل میں آپ کی کسی نے تعریف کرتے ہیں میفل لوٹ لی یا آپ نے اپنے حسن سے یا اپنے کمال سے یا اپنے جمال سے یا اپنے کسی کردار کی کسی صفت سے تو وہ آپ کی خوشی میں خوش ہونے والے صحیح آپ ترقی کر رہے ہیں ہم خوش ہیں آپ کی ترقی سے ہمیں اس چیز کے اوپر کوئی حسن بغض نہیں ہے کہ ہمارا شاگرد جو آج ہماری کسی بیٹھ رہا ہے ہمیں اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے یہ ہے پیور سنسیریٹی لیکن کچھ ہوں گے جو کہتے ہیں نا بگل مچھوری موہ میرام ایسے ہوں گے کہ وہ پتہ چل جاتا ہے چیروں کی جھریوں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو حضم نہیں ہو رہی ہے صحیح آنکھوں کے ڈیلے گول گھومنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ کی ترقی کی بات ہو سیکھ بلکل آپ نے جو فرمایا ابھی یہاں پر کہ سیلیکشن کے اندر اس کو اپنے دوست کا رشتہ دینے کے اندر دوستی کا رشتہ دینے کے اندر اگر یہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہیں تو ٹھیک ہے لیکن ایک بہت بڑی ورنرابلٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے حالات چینج ہو رہے ہیں بہت بچپن کے اندر سے دیکھتے آ رہے ہیں جو لوگ ہمارے ساتھ تھے کسی سے دوستی ہوئی کسی سے رشتہ ہوا آج نہیں ہے حالات ان کے بھی بدل گئے ہمارے بھی بدل گئے ان کی بھی سوچ بدل گئی ہمارے بھی بدل گئی جب انسان بدلتا ہے اس لیے دنیا کے اندر وہ چیز جس کے ساتھ موت تک رشتہ کہیں رہ سکتا ہے وہ اللہ ہے اللہ کے نام پر کی ہوئی دوستی عبدی ہوتی ہے وہ اندر تک جاتی ہے جو اصل سوال ہے وہ لوگوں کا یہی ہے آج سب سمجھا رہا ہے بھائی جو کالج کے دوست تھے وہ چلے گئے پھر اس کے بعد پروفیشنل دوست چلے گئے سکول کے دوست چلے گئے پھر اس کے بعد پھر نظریاتی دوست ملے پھر نظریاتی دوست بھی چلے گئے یہ جو خالص اللہ کے لئے حب اللہ مغزل اللہ ہوتا ہے اس دوستی کے اندر لحاظ بھی ہوتا ہے وہ بھی اللہ کے لئے سنسیریٹی ہوتی ہے لیکن میں آج براؤنڈ پر بات کر رہا ہوں ان دوستیوں کا جس میں اندر جلو اللہ اگر نہیں بھی ہے ہمارے معاشرے میں پیپل آر فرینڈز ہوئے ہیں لیکن آپ کو بیسک منافقت میں بغض میں اور دوستی میں اور حب میں محبت میں یہ بات محسوس ہو جائے گی کہ وہ خوش نہیں ہوگا ایک اور صفت اس میں یہ ہے آپ لوگ تو اچھے ہسے اس میں کلپس کاٹھتے ہیں تو چلے ہم آپ کو ایک اور اچھا نکتہ دیتے ہیں وہ اپریشیئٹ بھی نہیں کرے جتنا بغض زیادہ ہوگا اتنی اپریشیئشن کم ہو اور منافق جو ہوگا نا وہ اوور لوڈڈ اپریشیئشن کرے صحیح جو دشمن ہوتا ہے نا خالص ابو جہل کے لیول میں وہ بالکل اپریشیئٹ نہیں کرے کیونکہ وہ جنوین ہے اپنی دشمن صحیح دوست ٹو ٹو ٹوی حالت میں بھی اپریشیئٹ کرے گا اور مضبوط حالت میں تو مضبوط حالت کے نا تنبی کرے گا اس کو کہ اللہ نے اب تجھے مقام لیت ورہ خیال لے لیکن اپریشیئٹ ضرور کر ہے خوشی میں اس کے ساتھ ہوگا منافق دونوں سے مقابلے میں ہٹ کے بڑھائے گا منافق ایسی تعریف کرے گا جو سگا باپ بھی نہیں کر رہا ہوگا مضبوط ہم اپنے ایک انسان کی اپنے گھر والے نہیں اس کی ایسی تعریف کریں گے اس طرح کا منافق آگے کیا کیا بات ہے کسی ماں نے آپ جیسا پتر ہی نہیں جائے صحیح ہماری اپنی ماں نے اس طرح سے ہماری ماں بھی بہت پیار کرنے والی والدہ ہماری لیکن وہ اور آپ کو اس محل میں فیل ہو جائے گا ایر کہ اتنا کیوں ابھی تو میرے تمہارے دس سال نہیں گھٹے میری تمہاری اور دوسری بات رشتہ اور تعلق ہوتا ہی وہ ہے جو مو سے بیان نہ کیا لیکن اس کا ایکسپریشن آتا ہے کچھ لوگ اچھا کچھ رشتوں میں یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کرتے بہتیں ایکسپریس نہیں کرتے یہ غلط ہے یہ رشتوں کے بیچ میں جج کرنا کی تو کنفیوشن اور ڈاؤٹس کا مسئلہ ہے یہ وہ کرتا بہتا لیکن بولتا نہیں کبھی کبھی ایکسپریس کرنا چاہیے منافق جو ہوگا نا منافق کی نشانیوں کے اندر یہ ہوگا وہ آپ کو کبھی اپنی رائے نہیں دے گا صحیح وہ کبھی آپ کو اپنا اپینین نہیں دے گا اور دے گا اس کو جھول کے ساتھ دے گا تو نہ تعریف ہوگی نہ مضمت ہوگی نہ تعریف ہوگی نہ مضمت ہوگی دوسری بات اللہ آپ کا بلا کرے بہت جگہوں کے اوپر نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ آگے پھر ڈر ہوتا ہے نا پریشر پوائنٹس پہ چھوڑ جائیں گے پریشر پوائنٹس پہ تو پہنچتے نہیں ہیں پریشر پوائنٹس پہ تو بڑے بڑے گھنے منافق ہوتے ہیں جو وہاں تک پہنچتے ہیں اور این میدانے جنگ میں چھوڑ دیں گے یہ دور دور رہیں گے آپ سے رہیں گے آپ کے ساتھ کیونکہ مفاد ہے نا صحیح کیا پتہ کل کو اس کو ہٹ لگ جائے اور یہ اوپر پہنچ جائے بلکہ فائدہ تو ہو سکتا ہے تو جیک ماں کہتا ہے نا کہ آپ کی ترقی اور کامیابی کے بعد کھانے کی ٹیبل پر سب سے پہلے وہیں ہوں گے آپ کے ساتھ تو کبھی کسی زمانے میں آپ کا سب سے عدد نہیں ہوں